نمسکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹارے ایم پی میں 23 کے رن کے لیے دونوں دلوں نے سناپتی کی تیناتی کر دی ہے بی جے پی میں پارٹی کا نرنے فائنل لیکن کانگریز میں اپنی نیتہ پر سوال اٹھا دینا نیا نہیں لیکن سوال اٹھتے ہیں تو جواب بھی پارٹی کے اندر سے ہی آتے ہیں لیکن ایسی بیانبازی چناویہ بھیانوں پر اثر ضرور ڈالتی ہے ہم چلچا کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں مدھے پردیش میں سیاسی دلوں کی تصویر صاف ہے کہ آخر 23 کے رن میں سناپتی کون ہوگا من کبھی کبھی سامنے والوں کا ویچنیت ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہوں گے ہمارا من ایک دم صحیح ہے ہم ایک دم طاقت سے اور پردان منتری نریندر مودی جی کے مارک درشن میں اور شیوراٹ سنگھ چوہان جی کے نیترطھوں میں چناو میں آگے بڑھیں ادھر کانگریز بھی کملنات کے چہرے پر چناؤ لے گی لیکن چہرے پر خیستان کے ساتھ کانگریز کے اندر سے سوال بھی اٹھتے ہیں اور کانگریز کے اندر سے جواب بھی آتے ہیں موسیقی 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 دیتے رہے ہیں چرچہ کے ہم شروعات کریں ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص میمان جڑ گئے ہیں عجید بھدوریہ جی ہمارے ساتھ کانگریس پر وقتہ ہیں اور پاس سواگت ہے عجید بھدوریہ جی آپ کا چرچہ میں اور پرشت پترکار مرگین سنگھ جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ رہے ہیں عجید جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا ٹھیک بات ہے کانگریس میں پرمپرہ نہیں یہ بات بھی ہم مانتے ہیں کہ عمومن یہ پرمپرہ رہی نہیں ہے لیکن اگر چہرے پر تصویر صاف ہوئی ہے کچھ حد تک کہا جا رہا ہے کہ بھئی کمنلان جی کے نیترت میں چناؤ لڑا لڑا جائے گا لیکن جب ایسے بیان دیے جاتے ہیں تو اس کا نقصان بھی تو پارٹی کو اٹھانا پڑتا ہے اس بات کو بھی فیل کر رہے ہوں گے نیتا اور نیترت دیکھیں آدھرنی پرسانت جی میں آپ کو اسپسٹ کرتا ہوں آپ کے مادیم سے آپ دیکھیں گے کہ آج سے چھے آٹھ مہنے پہلے آدھرنی کمنلان جی کے یہاں سارے مدد پردیش کے برشت نیتاؤں کی بیٹھا کوئی انہوں نے سرم سممتی سے ایک پرستاؤ پاس کیا کہ مدد پردیش میں دو ہزار تیئیس میں بکاس کی دور کانگریس کے ہاتھ میں آدھرنی کمنلان جی کے نیترت میں ہی سوپنا ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں مدد پردیش کے جن مانس نے بکاس کی دور آدھرنی کمنلان جی کے ہاتھ میں سوپی تھی جسے گوٹوں کی سرکار کو نوٹوں کے سارے توڑ دیا گیا اس کو پناہ دو ہزار تیئیس میں آدھرنی کمنلان جی کے نترت میں ہی کانگریس کی سرکار بنا رہی بلکل اسپسٹ کرتا ہے بلکل آپ اگر کوئی میڈیا کا ساتھی یا بندو یا چرچہ کے دوران کوئی یہ بات آتی ہے کیا پروسس رہتا ہے تو نشت روپ سے آدھرنی کمنلان جی سے بھی اگر پوچھا جائے گا یا پرواری مہار راشتی مہار سچیب جی پی اگروال صاحب سے بھی پوچھا جائے گا تو پورا پروسس ہے کمنلان جی پہ سرب سمتی ہے ایک بدائک دل کی بیٹک ہوتی ہے مد پردیش کے اندر وہ آپچارک بیٹک ہوگی اس میں ایک پرستہ سارے بدائکوں کی طرف سے آئے گا کہ آدھرنی کمنلان جی کے نیتت میں چناؤ لڑا گیا تھا کمنلان جی ہمارے بدائک دل کے نیتہ ہوں گے اور کمنلان جی کا نام سرب سمتی سے دلی چلا جائے گا حجید جی اس باسس سمتی ہے آپ بتا بھی رہے کہ پوری لیڈرشپ نے ایک مت ہو کر فیصلہ لیا تھا پھر یہ پارٹی لائن سے ہٹ کر بیان بازی کیوں کوئی پارٹی لائن سے ہٹ کر آ رہا نہیں پرسانتی جی بیان بازی نہیں کرتا آپ اگر کسی بھی نیتہ کی آپ جس کا نام لیں گے ابھی اپن ڈاکٹر گوبین سنگ جی کے بیان کی چرچہ کر رہے ہیں ڈاکٹر گوبین سنگ جی نے ہمیشہ کہا ہے جی مد پردیش میں کمنلان جی کے نیتہ میں چناؤ ہو رہا ہے کمنلان جی مکمنٹری کا چہرہ ہے اور کمنلان جی ہی مکمنٹری ہوں گے پرنتو جہاں تک گھوشنا کرنے کی بات ہے گھوشت کرنے کی بات ہے تو وہ کانگریس پارٹی کی پرمپرہ نہیں رہی ہے اور اگر راستی نیتہ تو چاہے گا تو نشت روپ سے آنے والے سمیم ہیں مد پردیش میں چونکہ مد پردیش میں سر ممان نیتہ آدھرنی کمنلان جی ہیں تو کمنلان جی کے نام کی گھوشنا چناؤ سے پورو کانگریس پارٹی کر سکتی ہے اگر راستی نیتہ تو چاہے گا تو اگر نہیں بھی گھوشنا ہوگی تو بھی آدھرنی کمنلان جی مد پردیش میں مد پردیش کے جن مانت کو بکاس کی اور لے جانے کے لیے نوم پر دسمبر میں مد پردیش کے مکمنٹری پد کی سپت لیں گے کانگریس کی سرکار گھڑت کرے گا چلی ٹھیک بات ہے میں آؤں گا آپ کے پاس ہمارے ساتھ سنور پٹیل صاحب بھی جڑ گئے ہیں وقف بوٹ کے چیئرمن سنور صاحب بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر سنور صاحب بی جے پی میں چہرے والا تو کوئی سوال نہیں ہے پہلے سے تصویر صاف ہے لیکن پارٹی کے اندر کئی بار نیتہ آپس میں بھی اپنی محتویٰ کانشاہوں کو لے کر بھی ٹکراتے رہے ہیں دوسری اور تیسری پندی کی نیتہوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں وہاں پر پارٹی کا کنٹرول ہے سنور صاحب دیکھیں پرساند میں بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے دوسری اور تیسری پنگتی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت ہی اس پشت ہے کہ آج جتنا بھارتی جنتہ پارٹی کا نیترتو ہے وہ لگ بگ ہمارا کوئی 80 سال کا نہیں ہے ملا تلنا کریں گے کانگریس کے نیترتو سے ہمارے پیٹاسے بھی بڑے عمر کے لوگ نیترتو کر رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی میں سیورا سنگھ جی چوہان ہو چاہے ماننی وشنطر شرما جی ہو یا ستاون ہمارے جلا جیچ ہو یا ایک ہزار پہت تر ہمارے مانڈل کے جیچ ہو سد کی سمیش جو عمر سیما ہے وہ نرداری تھے کتنے عمر کے بیکٹی ہمارے مانڈل اجیچے کتنے عمر کے بیکٹی جلا جیچے بھارتی جنتہ پارٹی میں دوسری اور تیسری پنگتی کا اس لئے پرشنی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا نیترتو یوہ نیترتو ہے اب ہمارے ویدوان ساتھی نے کہا کہ یہ آپ تے مان لیجئے کہ نومبر میں ان کے نیتا سپت لیں گے انہوں نے ان کے نیتا جی نے ایٹویڈ کیا تھا انہوں نے کہا تھا دوہزار دیس میں کہ آپ لکھ کر لیجئے پندرہ اگست کو میں جنڈا پھیرا ہوں گا لال پریڈ پر اس لئے ڈمو اور گھمنڈ کی باتوں کو چھوڑنا چاہیے اور ویپسٹ کے ناتے جو آپ کی سکارات تک بھومی کا ہے اس کو نیمانا چاہیے اور رہی بات نیترتو کی تو بھارتی جنتہ پارٹی میں اس پرکار کی کوئی سمشتہ نہیں ہے اور کانگریس شترپوں میں بٹی کانگریس ہے گوٹوں میں بٹی کانگریس ہے اور جن کمالنات جی کے لیے آپ نے کہا کہ سمماننی کمالنات جی ہوں گے ہم نے ایک جنوری کے ہولڈنگز دیکھے تھے کہ کیا کیا لکھا تھا اس میں بھاوی اور آبھاوی اور جے پی اگرواز جی آئے تو انہوں نے کیا بولا اور پاون گھیڑا جی آئے تو انہوں نے کیا بولا اور دو دن پہلے راہول گاندی جی نے جب جواب دیا مدی پردیش کے بارے میں تو ساکھ میں کمالنات جی کا پوچھا تو کیا جواب دیا یہ پوری مدی پردیش کی جنٹہ نے دیکھا ہے تو آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ عجید بھگوریہ جی جو بول رہے ہیں وہ آتینٹک ہے یا راہول گاندی اگرواز جی اور پاون گھیڑا بول رہے ہیں وہ آتینٹک ہے تو اسی لئے ان کی پارٹی میں کوئی انشاچن نہیں ہے کوئی حکمت نہیں ہے یہاں پر کوئی کیا ملتا ہے اور کوئی دوسرا کیا بولتا ہے ٹھیک ہے ان سوالوں کے لے کر میں ضرور جاؤں گا عجید جی کے پاس لیکن اس سے پہلے مرگین جی کے پاس جاؤں گا مرگین جی ٹھیک ہے لگ بھگ تصویر تو صاف ہے جیسا کہ عجید جی بول بھی رہے تھے اور اس میں کوئی سنشیہ نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ الگ سے افیشیلی گھوشنا کانگریس میں نہ ہو یا نہ ہو وہ بھی الگ مسئلہ ہے لیکن لگ بھگ چہرہ صاف ہے لیکن سوال یہ کہ جب آپس میں ایسے بیان بازی ہوتی ہے یا پھر گووین سنگھ بھی بیان دے رہے ہیں تو جواب میں سجن سنگھ ورما کا بیان بھی تو آیا تو یہ کیا پارٹی کو نقصان نہیں پہنچاتے مرگین جی دیکھیں نشتی دروپ سے جس طرح سے بیان ہو رہے ہیں کانگریس میں پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن کانگریس سے یہ ایسی چلتی رہتی ہے کہ آروپ پرتی آروپ ایک دوسرے پر نیتا کون ہوگا ہے لیکن جہاں تک آپ نے جو بات کہی تصویر مدفدیش کی صاف ہے کانگریس کی پرمپرہ نہیں رہی ہے کہ وہ اپنا چہرہ گوشت کرے آپ کرناٹک میں بھی چنا ہوئے آپ نے دیکھا کہ سدھا رمیہ جی تھے یا ڈی کے سوکمار تو کسی کو چہرہ گوشت نہیں کیا وہی مدفدیش میں بھی پارٹی ہائی کیا کرتی ہے لیکن چہرہ صاف ہے کیونکہ آج سے قریب چھے سات مہینے پہلے مدفدیش میں مدفدیش کے سبی بریش نیتا تھے چاہے تک ویجائے سنگھ جی ہوں آجائے سنگھ جی ہوں روی آدھو جی ہوں سورج پچوری جی ہوں بیویک تنکہ جی ہوں ڈاکٹر گووین سنگھ جی ہوں سجن سنگھ بھرمان جی ہوں یا سورج پچوری جی اس سب لوگ تھے سب میں تیمک ہوا تھا کہ کمالناتھ جی ہی نیتا ہے اور انہیں کی نیتید میں چنال اڑا جائے گا نیتید میں چنال اڑا جائے گا وہ ہی مکہ انتری ہوتا ہے لیکن جس طرح سے نیتاؤں کی بیچ بیچ میں بیان آتے رہتے ہیں نیتید روپ سے بیانوں پر پارٹی کو لگام لگانی چاہیے کیونکہ جب ایک بار سب چیزیں ساپ ہو گئی ہیں تو اس طرح بار بار بیان نہیں آنا چاہیے ہاں جیسے کوئی اگر ایک کہتا ہے کہ بیدھائک دل تین کرے گا پھر پارٹی ہائی کمان تو پرمپرائی تو ہوگی نیتید سے بیدھائک دل کی بیٹھک ہوگی آپ دیکھا جنرلی ہوتا ہے ایک لائن پرستہ پاریت کیا ہو جاتا ہے کہ پارٹی ہائی کمان تین کرے گا وہاں جاتا ہے دل لیت پارٹی ہائی کمان جو نام تین کر دیتی ہوئی مکہ انتری ہوتا ہے یہ پرمپرائی لیکن اس طرح سے بیانوں پر پارٹی ہائی کمان کو سکتی شروک لگانی چاہیے بڑی بات آپ نے کہیے کہ پارٹی نیترت پوک کو اس پر سکتی ضرور برتنی چاہیے عجید جی کے پاس میں جاؤں تو لیکن اس سے پہلے درشکوں کو گووین سنگھ جی کی صفائی آئی ہے وہ سنوا دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کے بیان پر جو ویواد ہوا اس پر سوچار پتروں میڈیا میں میرے بیان کو گھنٹلی سے شاپا ہے یہ سکچائی ہے کمدھو دیس کے سبھی برشنے تاؤں کمان لازی کے دیتے پر چونان بڑھنے کا ڈڑھنے لیا ہے اس نے پیٹھک میں میں بھی ساملتا اور میں نے بھی سہمت دیتی لیکن یہ بھی بہت سچائی ہے کہ جب ہی کوئی کونٹی کا چین ہوتا ہے وہ چونان کے بعد ہوتا ہے اور اس چونان کے بعد بناک درگی پیٹھک میں لیتا کا پرستہ پارت ہوتا اور کہیں کہیں جہاں بیواد ہوتا ہے وہ الیکسہ ہوتا ہے جہاں نوجھ کے کوئی کانزیس پارٹی کے پر تیس پرکات کی پتگیت پیغامنا چاہتا ہے یہ اچھت رہی ہے میں پوری طرح سے کھنگی کرتا ہوں کمان لازی کو نیتا ماننے میں میں پوری طرح سہمت ہوں اور میں نے علیہ کو وارث بات پرکائے کمان لازی کی رہت ساتھ میں ہم لوگ سنا کر لیں گے اجید بھضوریہ جی صفائی تو ضرور دے گا لیکن نوٹری اس میں کچھ باتیں پھر دور آ گئے جو انہوں نے اپنے بیان میں کہی تھی اتنے چھوٹے نیتا نہیں بہت بہت بڑے نیتا ہیں مدیہ پردیش کے سب سے سینئر نیتاؤں میں گنے جاتے ہیں گووین سنگھ تو کم سے کم میڈیا اسے اپنے حساب سے تو بیان نہیں دلوا سکتا ہے اجید بھضوریہ جیس پر بھی دیڑا جی آتے ہیں راہول گاندھی جی الگ بات کرتے ہیں لائن کہاں ہیں دیکھیں دیکھیں پرچاند دی یہ بات نشت ہے کہ گووین سنگھ جی مدی پردیش میں کونگریز بیدائیگ دل کے سب سے بریشت صدق سے یہ بلکل اس پرسٹ بات پرنتو آپ لوگ بھی سوطنت رہیں کی کن کے سبدوں کو کس طریقے سے کس اینگل سے آپ کو پرستط کرنا اس کے لیے بھی چوتھا استمت سوطنت رہیں تو اپنا اپنا نجریہ ہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے میرے میتر کہہ رہے ہیں کہ راہول جی نے تو خوش نہیں بولا ان سے پرشنپ کیا گیا کمالات جی چہرہ ہوں گے انہوں نے ڈیڑھ سو سیٹے جیتیں گے جی پی اگروال صاحب یا پابن کھیڑا صاحب سے پوچھا گیا چو نہیں بولا ٹھیک ہے چلے عجید بھدوریہ جی چرچہ کو آج یہیں ختم کریں گے سنور پٹیل صاحب چرچہ ہم آگے نہیں بڑھائیں گے چونکہ ایک بڑا ایوزن 36 گھر میں چل رہا ہے اب سبھی خاص میں مانوں کا بہت شکریہ عجید بھدوریہ جی سنور پٹیل صاحب مرگین سنگھ جی بہت دھنیباد چرچہ میں اتنا ہی لیکن